موسیقی حکومت بڑے امتحان میں پاس قومی اسمبلی نے تینوں مسلح فاج کے قوانین میں ترمیم کا ایکٹ بھاری اکثریت سے منظور کر لیا جے یو آئی اور جماعت اسلامی لا تعلق رائے شماری میں حصہ نہیں لیا پیپس پارٹی نے بھی اپنی تجاویز واپس لے لیں اجلاس کل تک ملتوی ایوان زیری کی منظوری کے بعد ترمیمی ایکٹ ایوان بالا میں پیش چیئرمن سینٹ نے تینوں بلز قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے سپورٹ کر دیئے جے یو آئی جماعت اسلامی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کی مخالفت ایوان بالا کا اجلاس کل سے پہر تین بجے دوبارہ ہوگا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے مسلح فاج کے قوانین کا ترمیمی ایکٹ منظور کر لیا سینٹر ولید اقبال کی زیر صدارت ان کیمرہ اجلاس وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر قانون سیکٹری دفاع شریک ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کی قیادت کو نہ صرف آج جو انہوں نے رول پلے کیا خصوصاً پیپس پارٹی نے جو تریخ ساس دن تھا انہوں نے اپنے کاز کے ساتھ نیشنل کاز کے ساتھ کھڑے ہو کے حبل وطنی کا ثبوت دیا پیپس پارٹی کا تجاویز واپس لینا قابل تحسین اقدام تمام سیاسی جماعتوں نے قومی مفادات کو ترجیح دی مخالفین دیکھ لیں ملک کے لیے تمام پارٹیاں ایک ہیں مفاہمت کی عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے فردوس آشی کاوان اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا عدلیہ سمیت تمام ریاستی اداروں کا احترام لازم ہے فواد چودری کی میڈیا ٹاک ملک میں بہتر جمہوری فضا کا آغاز ہو گیا سرویسز ترمیمی ایک کی منظوری پر شیخ رشید کی وزیراعظم اور آرمی چیف کو مبارک بات آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح سے متعلق آئینی درخواست غیر محصر نہیں ہوئی حکومت سپریم کورٹ میں اپنا کیس لڑے گی وزیر قانون فروغ نسیم کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو آرمی چیف کی تقرری وزیراعظم کا ثواب دیدی اختیار ہونا چاہیے اپوزیشن کو بلز پر رائے کے لیے پورا موقع دیا وزیر قانون کا اظہار خیال ترقیاتی فنڈز نہ دینے کی بات کرنے پر ارکان فواد چودری پر برس پڑے پارلمانی پارٹی کے جلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر لون لیکھ کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس بازر قان کے سروسیز ایکس پر تحفظات گرمہ گرم بحث جعوید لطیف اور دیگر کا پارٹی موقع سے اختلاف قیادت کے فیصلے کے پابند ہیں فاجہ آسف کا جواب ووٹ کو عزت دو کے نارے کا بھی ذکر سابق چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائیڈ فخر الدین جی ابراہیم کراچے میں انتقال کر گئے میوہ شاہ قبرستان میں تتوین نماز جنازہ میں مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت وزیراعظم آرمی چیف اور سیاستی رہنماوں کا اظہار افسوس فخر الدین جی ابراہیم کی ملک کے لیے خدمات قابل قدر خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا سابق چیف الیکشنر کمیشنر کی وفات پر تازیت کا اظہار بھگدر میں پچاس افراد کی ہلاکت کے بعد امریکی حملے میں قتل ایرانی جنرل کی تدفین میں تاخیر واقعے میں دو سو سے زائد افراد سخمی اموات میں اضافے کا بھی خدشہ کرمان میں لاکھوں افراد کا قاسم فلمانی کو خراج عقیدت رکت تامیز مناصر امریکی فوج دہشتگرد قرار ایرانی پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا فضائی حملے میں ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد پیٹاگون کو سرکاری صدہ پر دہشتگرد تنظیم ڈیکلئر کر دیا گیا امریکہ کا ایرانی وزیر خارجہ کو ویزا جاری کرنے سے انکار جواد ضریف کی سیکیورٹی کاؤنسل اجراف میں شرکت مشکوک اقوام متحدہ تھے جنرل سیکٹری کے استفسار پر مائک پومپیو کی صفائیاں جنرل قاسم سلمانی ایراک آمن مشن پر نہیں تھے حملہ درست فیصلہ تھا امریکی وزیر خارجہ کے نیوز کانفرنس امریکی اتحادی افواج کا ہیڈکوارٹر ایراک سے کوئیت منتقل جرمنی اور کروشیا نے بھی فوجی منتقل کر دیئے ایراک سے انخلاقہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اہلکار کا خط لیگ ہونے پر امریکی وزیر دفاع مارک ایس پر کی وضاحت ہے گردوارا ننکانا صاحب سے متعلق بے بنیاد الزامات مسترد بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی مودی سرکار دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی اتیتوں کے تحفظ پر توجہ دے ڈیریکٹر جنرل جنوبی ایشا ڈیس میاں والی کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا دونوں پائلٹ شہید شہدہ میں سکوڈرن لیڈر حارس بن خالد فلائنگ آفیسر عباد الرحمن شامل یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کے لیے شناختی کارڈ لازمی انتظامیہ نے نئی شرط رکھ دی یقینی بنایا جائے گا کہ سارفین چند اشیاء تک ہی محدود نہ ہو جائیں ایم ڈی کی منطق کراچی میں بند دفاتر کھلوائے جائیں لاپتہ کارکنوں کو بازیاب کرایا جائے ایم کی ایم کے وزیراعظم پاکستان سے پھر مطالبات عمران خان نے مسائل کے حل کا ٹاسک وزراء کو سوم دیا سندھ کابینہ کا اجلاس تمام محکموں میں خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے پندران جنوری تک ڈیڈ لائن دکانتار ریجسٹریشن فیز سے مستثنہ آن لائن ریجسٹریڈ ہونے کی سہولت گوڈز ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی ملک گیرہرٹال درامدی اور برامدی سامان کی ترسیل لکنے سے مشکلات کا سامنا ایکسل لوٹ لیمنٹ نافذ کرنے اور جرمانوں کا سلسلہ بان کرنے کا مطالبہ سندھ میں سی این جی سٹیشنز ایک گھنٹے بعد کھولنے کا پروگرام گیس کی فراہمی صبح چھے بچے تک جاری رہے گی شہریوں نے لائنوں میں لگنے کی تیاری کر لی چھٹی نہیں ہے ظالم موں کو لگی ہوئی کراچی میں ٹریفک اہلکار سے بتتمیزی کرنے والی باز نہ آئی سنا کی ایک اور ویڈیو وائرل خاتون سے تلق قلامی نازیبہ زبان کے استعمال تھانے میں شکایت درج شہرت کے جنون میں کئی زندگیوں کا خون پاکستان میں ٹک ٹاک سے معاشرتی مسائل اور حادثات بند کرنے کا مطالبہ یہ ٹک ٹاک ایک ڈیزیز کی طرح پھیر رہا ہے اگر ایک سوشل سلکر میں ایک بندہ یوز کر رہا ہے دوسرا بھی یوز کرتا ہے تیسرا بھی یوز کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کو ایزا فن لیتے ہیں وہ فن جو ہے وہ کرائم کی طرف جا رہا ہے ٹک ٹاک ایک کینسر کی طرح ہماری یوت کے اندر پھیلتا جا رہا ہے ہماری یوت فیم ایک چیپ فیم کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے ٹک ٹوک کے تھو ٹک ٹوک کا میرا کی حال ہے کمپلیٹلی بین کر دینا چاہیے پاکستان میں لگتار پھوار سے موسم تھنڈا تھار لاہور فیصلہ باد کوئٹا سمیت کئی شہروں میں بادلوں کی ڈیرے کراچی میں بھی ہلکی بارش متوقع ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی ڈیرے سردی کی شدت میزا بہت ہی خوبصورت ہے اور اب الحمدللہ روڈز ہی بہت اچھے بہت ڈیولپ ہے اور موسم میں آگا بہت ہی خوبصورت یہاں میں تو آکے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اتنے حسین نظاریں ہیں برف پر رہی ہے اس نوفال ہو رہی ہے ہر طرف برف ہی برف آسمان سے برستے موتیوں نے ہر چیز سفید کر دی سوات مالم جبار مری میں نظار حسین گلکت سکردو شگر اور اسطور سمیت کئی مقامات پر راستے بند سیاہوں کو مشکلہ ہفتے میں صرف چار دن کام روزانہ بس چھ گھنٹے ڈیوٹی فلنڈ میں شہریوں کی موجیں فلنڈ میں ملازمین کے لیے نیا ورکنگ شیڈیول متعارف کروا دیا گیا اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر دراز گندل میں ہوں جیویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی حاضر ہوں گے اس پریک کے بعد بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت بڑے امتحان میں پاس ہو گئی ہے قومی اسمبلی نے تینوں مسلح فاش کے قوانین میں ترمیم کا ایکٹ بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے قومی اسمبلی سے آرمی فضائیہ نیوی ایکٹ ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مسلمنی گنون نے بل کی حمایت کی ہے پیپلز پارٹی نے ترامیم سے متعلق اپنی سفارشات بھی واپس لے لی ہیں جبکہ جے ہیو آئے اور جماعت اسلامی نے کارروائی میں حصہ نہیں لیا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ دفاع میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے اس اجلاس میں تینوں سرویسز ایکٹ کی ترامیم کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے اس موقع پر وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ کسی جماعت کی طرف سے کوئی ترمیم پیش نہیں کی گئی جبکہ وزیر قانون فروغ نسیم بولے کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کل سینٹ میں پیش کریں گے کراچی صاحب کو خبر دیتے ہیں جہاں پر سابق چیف الیکشن کمیسٹر فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے ہیں فخر الدین ابراہیم سپریم کورٹ کے جج اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کام کرتے رہے اور وہ پاکستان کے اٹرنی جنرل کے اہدے پر بھی فائز رہے ماہر قانون فخر الدین جی ابراہیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سمیت دیگر ججس نے بھی شرکت کی ہے فخر الدین جی ابراہیم کو میوہ شاہ قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے جسٹس ریٹائر فخر الدین جی ابراہیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے قانون کی عملداری کے لیے بہت کام کیا انہوں نے مرہوم کے درجات کی بلندی اور لوہکین کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے فخر الدین جی ابراہیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس نے فخر الدین جی ابراہیم کی مغورت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے فخر الدین ابراہیم نے ملک کے لیے گران قدر خدمات انجام دی چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فخر الدین مرہوم کے اہل خانہ کو سبر جمیل ادا کرے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے فخر الدین جی ابراہیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے hi it's seyyid ashinaz here thank you for watching dunia news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching dunia news